بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو شوق ہے موٹا ہونے کا طاقتوار ہونے کا یہ نسکہ آزم ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اور آپ اس کو استعمال کرتے رہیں دوپ سے کھانے سے آپ کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور ٹیمز بھی بڑھ جائے گی اس کو پسا لینا ہے اس سارے نسکے کو پسا کر بڑا چمچ دودھ میں ڈالنا ہے دودھ میں ڈال کے اس کی کھیر سے بنا رہی نہیں ہے کھیر بنا کر آپ نے کھالی پیٹ صبح لینا ہے شام کو بگو دینا ہے تو دودھ میں بگا لینا ہے اسے رکھ دینا ہے اس کو بعد اس کو صبح خالی پیٹ اس کو کھانا ہے اور شام صبح پی دینا ہے یہ گو دینا ہے دودھ میں پالے دودھ دینا دے کر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شام کو کھانا کھانے سے پہلے ڈیڑھ گھنٹا پہلے آپ نے اس کو رکھ استعمال کرنا ہے کھالے نہ ہے اور آپ کی ٹیمز دیکھنا کتنی ہو جاتی ہے اور جن کو کترے آتے ہیں سزاہ دات الٹلائم جریان ان سب دوستوں کے لئے یہ سب سے اچھا مفید انسکہ ہے کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے اور پنساس ٹور سے یہ چیزیں ایک نمبر رہنی ہیں پہلے میں تفصیل بتا دیتا ہوں اور جن دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو وہ لائک کر دیں شیئر کر دیں سپریز کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب جی یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور آگے بھی دکھا دیتا ہوں اکیلی اکیلی چیز دکھاتا ہوں میں آپ کو اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرین کر کے رکھ لینا ہے صفوق بنانے ہیں ان چاروں چیزوں ہیں تینوں چیزوں کا اور اس کے بعد آپ نے دودھ میں جس طرح میں نے بتایا اسی طرح آپ نے پکانا ہے پکا کے رکھ دینا ہے صبح کی شام کی صبح کھانی ہے صبح کی شام کھانی ہے یہ دونوں ٹیم آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ اشارت کریں گے کہ عمران بھئی آپ نے واقعی نسکہ دیا ہے ہمیں اور دو ہفتے کھانے سے انشاءاللہ آپ بلکل فٹ فارٹ ہو جائیں گے ساری جسم کی کمزورییں نکل جائیں گی اور جسم بھی بڑھ جائے گا آپ نے دو ہفتے بس کھانا ہے کھالی پیٹ استعمال کرنا ہے آپ چیزیں دیکھ لو سپید مسلی پچاس گرام سالم پنجا پچاس گرام سالم مصری پچاس گرام آج کی یہ ویڈیو تھی اوکے اللہ حافظ مجھے دعاوں کے ساتھ یاد